مجھے ریسپیکٹ چاہیے مجھے ریسپیکٹ چاہیے مجھے پیسہ گمانا ہے مجھے انٹرپنیور بننا ہے مجھے عزت دو میں باقی انفلینسر کی طرح لائن میں نہیں کھڑی رہوں گی پس یہی چار پانچ رائلو گرفی دیدی نے اپنی پوری سیریز میں بولے ہیں پہلے مجھے آنکھوں سے صرف کم دکھائی دیتا تھا جب سے میں نے عرفی کا شو فولو کر لو یار دیکھا تب سے میں اندھی ہو گئی ہوں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کونسا پاپ کیا تھا جو مجھے عرفی جاوید کا شو دیکھنا پڑ رہا ہے بھائی یہ شو نہیں ہے یہ کورونا جیسی بیماری ہے جو پھیلتی ہی جا رہی ہے پھیلتی ہی جا رہی ہے اور پھر دیدی پہلے صرف امنے انسٹرگرام پر یہ گند فیلائے کرتی تھی اور اب ایمازون پرائیم ویڈیو پر انہوں نے یہ پورا کا پورا بلاسٹ کر دیا ہے سب سے پہلے تو مجھے نئی زمانے میں آ رہا ہے کہ ایمازون پرائیم ویڈیو کے اتنے دن خراب کب سے آ گئے یار کیوں نے عرفی کا شو لونچ کرنا پڑ گیا اپنے یہاں پر یا تو میں مر جاؤں گی ہائی گایز میں ہوں سہانی اور آپ دیکھ رہے ہو فلمی جاڑ گل عرفی جاوید کا شو شو نہیں ہے بھائی یہ ایک بواسیر ہے پورے نو اپیسوڈ ہے اس میں اور قریب قریب آدھے آدھے پورے گھنٹے اسے اوپر کے ہے جب تم اسے دیکھنا شروع کرو گی کہ عرفی دیدی گند مچانے کے لیے اکیلے نہیں آئی ہے اپنی سسٹرز کو بھی لے کر آئی ہے ان کی سب سے چھوٹی سسٹر کا نام ہے ڈالی اور ڈالی دیدی کیا بننا چاہتی ہے عرفی 2.0 مطلب اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا دماغ کتنی تیج گتی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ اسے عرفی 2.0 بننا ہے اسے عرفی اپنی انسپریشن لگتی ہے بھائی یہی سے ستیناس ہونے لگ گیا ہے آج کل کے بچوں کے ٹیلنٹ کا اس کے بعد ان کی ایک سسٹر آتی ہے جن کا نام ہے عروسہ عروسہ اپنی ماں سے بیٹ کر ایسی باتیں کر رہی ہیں ان کی ماں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا تم بہت تھرکی ہو آئے دن لانڈے چینج کرتی رہتی ہو یار اس طریقے کی باتیں ہماری فیملی میں تو نہیں ہوتی ہے اتنا سکرپٹڈ جو تھا کہ بھائی کانٹروورسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک دیدی ان کی بچتی ہے جن کا نام ہے اسفی جاوید اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ یار میرا بوائی فرنڈ کئی اور موہ تو نہیں مار رہا ہے اور اتنی تہزیب سے یہ بات کرتی ہے کہ بھائی انہوں نے اشورہ راہ تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سارے لکھنوں کی تمیز ان کے اندر سمائی ہوئی ہے ان فیکٹ لکھنوں تو چھوڑی ہے جتنی تمیز پورے گھر والوں کو ہونی چاہیے تھی وہ ساری کے ساری تمیز اسفی دیدی میں ہے اور یہ تینوں کی تینوں مہنے مل کر پورا ٹائم لڑائی کرتی رہتی یہ ممی بیچاری کچھ کہتی نہیں ہے وہی یہ فیملی ڈراما جو میڈل کلاس میں ہوتا ہے اور لڑائی کرنے کے بعد ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے بھی پہنچ جاتی ہے یہ پوری موٹا موٹی کہانی ہے ان کا ایک بھائی بھی ہے جو ان لوگوں کو بلکل ویسے اگنور کرتا ہے جیسے تم اپنے بوس کو کرتے ہو پورے شوہ میں عرفی چاہتی ہے کہ انہیں عزت ملے وہ دوسرے انفلنسز کی طرح نہیں ہے پر کوئی انہیں بتاؤ کہ دیدی تم ان سے بھی بیکار ہو کس طریقے سے اپنی ڈرس بناتی ہیں کس طریقے سے مارکٹک ایجنسی کے ساتھ ان کے ٹائپس ہوتے ہیں کس طریقے سے ایک کولابریشن کرتی ہیں ڈرس بناتے ہوئے نے کیا کیا دکھت آتی ہے آتی بھی کیا ہے بھائی گھر کا سامان چوری کر کے لے جاتی ہیں کبھی سلو ٹیپ تو کبھی بین ان سب سے ڈرس بنا لیتی ہیں اور اس کے بیچ میں یہ پورا کا پورا ڈراما کرتی ہیں چلاتی رہتی ہے بنا بات کے اپنے آپ کو بنا مطلب کا سٹار والا فیل دیتی رہتی ہے بھائی یہ سٹار والا فیل جنتا کو دینا چاہیے آپ خود کو کیوں دے رہی ہیں مجھے پوری سیریز میں سمجھ نہیں آیا اور اس پوری کی پوری سیریز میں ایک اور چیز سٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی یہ وہ یہ ہے کہ بھائی عرفی بہت سمازدار ہے بہت پیشنیٹ ہے وہ اپنے جیون میں پتہ نہیں بس کیا کیا کرنا چاہتی ہے وہ پیسہ کمانا چاہتی ہے پورے گھر کا گھرچہ عرفی چلاتی ہے باکی سب تو ممبئی میں کھاگر فارڈ رہے ہوں گے اور تو کیا ہی کر رہے ہوں گے یہی کہنا چاہتی تھی عرفی دیدی اپنی سیریز کے دھرو لیکن ایک بات پکی ہے اگر تم اسے ایک بار دیکھنا شروع کر دوگے تو بھائی اٹھو گے نہیں تم بیچ میں کیونکہ تمہیں ایسا لگے گا کہ اس ٹائپ کا تھوڑا تھوڑا فیملی ڈرامت ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے لیکن جس لیول کا انہوں نے سکرپٹ لکھے کیا اس لیول کا نہیں ہوتا آگے یار کیم کڈاشین تو چھوڑیے سستی کیم کڈاشین تو چھوڑ دیے بھائی اس سے برا میں نے آج تک پاپ کچھ دیکھا نہیں ہے یہ عرفی جاوید سے پاپ ہوا ہے پاپ اور اس پاپ کو سمیٹا نہیں جا سکتا اس سے پہلے بھی اس ٹائپ کے کئی سارے شوز آئے ہیں سانی لیونی بھی اپنی ایمیج کو چینج کرنے کے لیے اسے صدہارنے کے لیے اپنا ایک شو لے کر آئی تھی انہوں نے اپنی سیریز لانچ کی تھی گوہر خان اور نگار خان خان سسٹر کر کے ایک اپنا شو لانچ کیا تھا انسیکٹ ملائکہ آروڑا نے بھی اپنا ایک شو لانچ کیا تھا جو انسپیریشن تھا کم کڈاشین کی ہمیں سوچ رہے ہو کہ بھائی یہ سب تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن یہ کم کڈاشین سے عرفی راوڑ نے انسپیریشن ہی کیوں لی کیا ہی زورت تھی ان کا بھی نام بدنام کر دیا اپنے سیریز میں استعمال کر کے میں بنوں گی نیکسٹ انڈیا کی کم کڈاشین باقی سیریز میں منور فاروقی اور اور ہی بھی دکھائی تھی ہے بھائی اور ہی کی لائف کا سٹرگل پتہ ہے کیا ہے کہ بھائی اس کے پیٹ میں گیس بن دے یہی اس کا سب سے بڑا سٹرگل ہے اسے انزائیٹی اور یہ اس بات پہ اب تم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا شو ہے یہ منور کا جتنا بھی پلوٹ تھا وہ مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ ہلکی فلکی کومیڈی کیا اور اپنا ایک سنسے اور طریقے سے وہ کٹ کے نکل گئے پالو کر لو یار یہ نام ہے دیکھنے لائک نہیں ہے اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں ویڈیو بنا کر بھائی اپنا ٹائم ویسٹ مت کرنا میں دیکھ چکی ہوں میں زہر برداشت کر چکی ہوں تم یہ کرنے کی بلکل ضررت نہیں ہے اور ہاں تھانک می لیٹر میں ملوں گی تمہیں ایک سیڈیو میں تب تک تم فلمی جات گل کو سبسکرائب کر لینا اس سیڈیو کو لائک اور شیئر کر لینا